موسیقی آج پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہے اور ہم نے یہ یوم تاسیس کشمیر کے نام کیا ہے اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور کشمیر کا رشتہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے ہے جب ریاست پاکستان میں ایوب کی قیادت میں تاشکینٹ پہ تاریخی بلنڈر کیا بھٹو شہید نے کہا کہ میدان میں جیتی ہوئی جنگ ہم میز پر ہار گئے بھٹو شہید نے تاشکینٹ کے بعد اقتدال کو ٹھوک کر مار دی مگر کشمیر پر سودا کمبول نہیں کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کشمیر کے معاملے میں صفحے اول کا قطار ادا کیا ہے ہر کشمیری کو پتا ہے کہ اگر کوئی کشمیر کے سفیر رہا ہے تو وہ بھٹو شہید ہے چاہے وہ بھٹو شہید اقوام متائدہ میں کشمیر کا کیس لر رہا ہو کشمیر کا موقف دنیا کے سانے رکھتا ہو بہرت کے سفیر کا پسینہ نکل جاتا تھا ظلم اور نائنصافی برداشت نہیں کی اپنے کاغذات پھار کر دنیا کی قیادت کے سامنے پاکستان کا قائد اٹھ کر چلا گیا مگر کشمیر پہ سودا نہیں کی وہ بھٹو شہید جو پوری مسلم امہ کو لاہور میں جمع کر کے کشمیر کی بات کی وہ بھٹو شہید جس نے کشمیر کی رائے شماری کی جد و جہد لڑی وہ بھٹو شہید جب اعتجاج کا قوض دیتا تھا تو نہ صرف پورا ازاد کشمیر بہار آتا تھا مگر پورا کا پورا مقبوضہ کشمیر بہار آتا تھا وہ بھٹو شہید جب سٹائک کا کال دیتا تھا تو نہ صرف ازاد کشمیر بند ہوتا تھا مگر پورا کا پورا مقبوضہ کشمیر بند ہوتا تھا وہ بھٹو شہید جس کے شہادت پہ نہ صرف پاکستان میں اتجاج ہوئے نہ صرف پاکستان میں لوگ نے شہید شہادت قبول کیے مگر سری نگر کے عوام نے بھی بھٹو شہید کے شہادت پہ اتجاج بھی کیے اور شہادت بھی قبول کیے وہ اس لیے وہ اس لیے کہ بھٹو شہید اصل معنی میں کشمیر کا صفیر تھے وہ پاکستان کا لیڈر تھے مگر وہ پورا کا پورا کشمیر کا بھی لیڈر تھا پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کشمیر کی محافظ رہی ہے آج پھر پاکستان پیپلز پارٹی کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھری ہے اس لیے کشمیر پہ جو حملہ اب کیا گیا ہے وہ گزشتہ بہتر سالوں میں نہیں کیا گیا یوں تو کشمیر میں جتو جہد پہلے دن سے جاری ہے کشمیر میں شہادتیں پہلے دن سے ہو رہی ہیں پہلے کن سنو جوانوں کے چہرے اور آنکھیں مس کی جاری ہیں گولیاں سے جسم زخمی کیے جا رہے ہیں خواتین سے زیادیاں تو پہلے دن سے ہو رہی ہیں کشمیر پر قبضہ کرنے کی کوشش تو گزشتہ اکھتر سالوں سے کی جا رہی ہے مگر پہلی مرتبہ کشمیر کے وجود کو کات کر کے حصوں میں ٹکسیب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سپیشل سٹیٹس ختم کر کے کشمیر کے مسلمانوں کو اقلیت پر تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کشمیر پچھلے ایک سو پچھلے ایک سو سترہ دنوں سے ایک کھلی جیل بنا ہوا ہے دکھانے بند ہیں سکولز بند ہیں مریضوں کے پاس تبایاں نہیں انٹرنیٹ اور فونز بھی بند ہیں جرنلسٹ اور انٹرنیشنل آرگانیزیشنز کے دھاکنے پر پاپ بندی ہیں اس پر ہم خاموش نہیں رہ سکتے پاکستان پیپلز پارٹی خاموش نہیں رہ سکتے کشمیری خاموش نہیں رہ سکتے ساتھیوں ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ موڈی کو سمجھو موڈی کو پہچانو یہ ایک انتہا پسند ہے انتہا پسند سوچ رکھنے والا ہے یہ نہ صرف فارت کے لوگوں کے لیے عذاب بنے گا بلکہ پورے خطے کو آگ اور خون میں دکھل دے گا اس لیے موڈی سے بات نہیں ہو سکتی موڈی کا چہرہ کو بے نکاب کیا جب میں یہاں جب میں نے یہاں آیا تھا الیکشن کو مہم میں میں نے کہا تھا کہ موڈی کا یار کو ایک تکہ اور دو اور مجھے کہا گیا مجھے کہا گیا مجھے کہا گیا کہ میں امن نہیں چاہتا میں امن چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی امن چاہتی ہے مگر کشمیر کی قیمت پر نہیں ہمارا ہمارا سیلیکٹڈ ہمارا سیلیکٹڈ موڈی کے جیتنے کی دعا مانگتا تھا اس سے اس کی ذہنی پاس بندگی کا دازہ لگاؤں کہتا تھا موڈی جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا آج کہتا ہے آج کہتا ہے کہ یہ یہ موڈی یہ آر ایس ایس کا کرندہ ہے یہ ہٹلر کا پیروکار ہے میں پوچھتا ہوں کہ کیا موڈی کال آر ایس ایس کا کرندہ نہیں تھا جب تم اس کے الیکشن جیتنے کی دعا مانگتے پھرتے تھے کیا موڈی اس وقت ہٹلر کا پیروکار نہیں تھا جب آپ اس کو مسکوز مار رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے موڈی کو پہلے دن سے پہچانا موڈی موڈی پوری دنیا کے آمن کے لیے خطرہ ہے موڈی پورے خطے کے آمن کے لیے خطرہ ہے موڈی پاکستان اور بھارت کے آمن کے لیے خطرہ ہے موڈی خود بھارت کے وجود کے لیے خطرہ ہے موڈی کی لگائے ہوئی نفرت تحصب اور چہالت کی فصلے انڈیا کی کئی نسلیں کاتے گی ہمارا سیلیکٹڈ کہتا ہے میں کشمیر کا سفیر ہوں یہ کیسا سفیر ہے کشمیر میں بہران کے بعد جس نے کسی ایک ملک کا دورہ نہیں کیا جس نے کسی ایک ملک میں وفد نہیں بیجا جو کسی عالمی فورم پر کشمیر کے حق میں کوئی کرداد دیش بھی نہ کر سکا یہ کیسا سفیر ہے یہ کیسا سفیر ہے جو کشمیر میں جمہوریت کی بات کرتا ہے اور پاکستان میں جمہوریت کا جنازہ نکالتا ہے جو کشمیر میں میڈیا کی آزادی کی بات کرتا ہے اور یہاں پر صحافت کا گلہ گھونٹ رہا ہے جو کشمیر میں جو کشمیر میں سیاسی قیدیوں کی بات کرتا ہے اور یہاں سیاسی مخالفین کو جلوں میں بند کرتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ شہید محترمہ پہنزید بھٹو نے کہا تھا کہ جہاں کشمیریوں کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا شہید زلفقار علی بھٹو نے شہید زلفقار علی بھٹو نے ایک ہزار سال جنگ کا اعلان کیا تھا اور اب اب اگر ہمارا سیلیکٹی اب اگر ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں کیا کروں اب اگر ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں نہیں لروں گا اب اگر ہمارا وزیر اعظم کشمیر پہ سودا کرنے کے لیے تیار ہے اس کا یہ مطلب نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پیچھے ہٹری کو تیار ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اسے قبول کرنے کو تیار ہے میں میں آپ کو یقین دلانے آیا ہوں کہ کشمیر کا مقدمہ ہم لریں گے آپ لریں گے پاکستان بی بس پارٹی لریں گے ہم پورا دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کشمیر پہ سودا ہمیں نامنظور ہے کشمیر پہ سودا کشمیر پہ سودا کشمیر پہ سودا ہم ہم رائے شماری کے موقف سے ہم رائے شماری کے موقف سے نہ کبھی پیچھے ہٹیں نہ کبھی پیچھے ہٹیں گے ہمارا نارا سب پہ باری رائے شماری رائے شماری ہمارا نارا سپے باری رائے شماری ساتھیوں پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام ساتھیوں پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام چار اصولوں پر ہوئے تھے کہ اسلام ہمارا دین ہے جمہوریت ہمارے سیاست ہے سوشلزم ہمارا معیشت ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اسلام اسلام ہمارا دین ہے ہمارے لئے ایک مکمل ذاتہ حیات ہے ہم نے کبھی ہم نے کبھی دین کو کاروبار نہیں بنایا نہ ہی ہم نے دین کو سیاست کیلئے استعمال کیا ہماری سیاست ہماری سیاست کی بنیاد ہماری سیاست کی بنیاد جمہوریت ہے ازادی کے چپیس سال بعد ہم نے پاکستان کو ایک متفقہ اسلامی جمہوری وفاقی آئین دے کر اقتدار عوام کو متقل کیا سانیہ مشرقی پاکستان سے لے کر آج تک یہ آئین پاکستان کی بقا کی زمانت ہے افسوس مختلف آمروں نے اس آئین کا حلیہ بگانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن شہید محترمہ بین عزیر بھٹو کے شہادت کے بعد جیسے ہی ہمیں حکومت ملی ہم نے اپنے حکومت کے پہلے سال میں اٹھاروی اٹھاروی ترمیم کر کے اس ملک کی بنیادوں کو مضبوط کیا صوبوں کو وہ حقوق دیئے جو وہ سالہ سال مانگ رہے تھے این ایف سی اوورڈ کیا اور آئین کو آئین کو آئین کو آمریت کا اور آمروں کا کالا قانونوں سے پاک کیے نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار تمام تر سازشوں کے پاوجود اقتدار ایک جمہوری حکومت سے دوسری حکومت کو منتقل کیے لیکن ہم نے اس کے بعد کیا دیکھا ہم نے دیکھا کہ وہ روایت جس کو مضبوط ہونے جس کے مضبوط ہونے میں صدیہ لگتی ہیں ایک سیلیکٹڈ کے لیے ان کو پامال کیا گیا ایک تھانلی سادہ الیکشن کے ذریعے اس کو اقتدار تھاما گیا اور اس کے ذمہ اس کے ذمہ یہ مشن لگایا کہ وہ تمام اکادمات جو عاملیت کی لمبی رات کے بعد ہم نے اس ملک کو وفاق کو مضبوط کرنے کیلئے کیے تھے ان کو رول بیک کرے آج وہ اٹھاروی ترمیم پر حملہ آور ہے این ایف سی پر حملہ کرنا چاہتے ہیں صوبہ حسین کے حقوق چھیننا چاہتے ہیں لیکن یاد رکھو کہ ہم اس مقام پر بہت قربانیا اور محنت کر کے پہنچے ہیں اس نظام کے لیے اس نظام کے لیے اس جمہوریت کے لیے ہم نے فاسیاں قبول کیے ہیں کورے کھائیں ہیں جیلے برداشت کیے ہیں جالے جھوٹی مقدمے برداشت کیے ہیں ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے ہماری ہماری قربانیا اس لیے نہیں تھے ہمارا قربانیا اس لیے نہیں تھے کہ آج نہ عوام ازاد نہ صحافت ازاد اور نہ ہی سیاست ازاد یہ کس قسم کی جمہوریت ہے کہ پارلمان کچھ ٹالہ لگ چکا ہے ایوان بند ہے اور سدر ہاؤس کو ایک آرڈننس فیکٹری میں تبدیل کر چکا ہے یہ کونسی جمہوریت میں ہوتی ہے یہ کونسی جمہوریت میں ہوتی ہے کہ وہ ایوان جہاں پر عوام کے مسائل حل اور قانون سازی کی جاتی ہے وہاں سے وزیر اعظم غائب اور وزراء صرف گالی دیتے ہیں آپ خود بتائیں کہ پچھلے پندرہ مہینوں میں عوام کی فلاہ کے لیے ان کی بہتری کے لیے کتنی کانون سازی کی گئی یہ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے کہ میڈیا پر دیشت گردوں کی انٹیویوز تو چل سکتا ہے پر سابق صدر زرداری اور وزیر اعظم ازاد کشمیل کے نہیں یہ عامریت میں ہوتا ہے جمہوریت میں نہیں ساتھیو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب اقتدار غیر جمہوری لوگوں کو دھانلی کی ذریعے دیے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کٹ پٹلی اور سیلیکٹڈ کے بارے میں ہمیں تو پتا تھا ہمیں تو پتا تھا کہ یہ نائل ہے یہ نالائک ہے مگر مگر آج عوام بھی عوام بھی اس نالائک کا شکار ہو چکی ہے معیشت ناکام فورن پولیسی ناکام اور اس کی سیاست ناکام مگر مگر یقین جانے یقین جانے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا نالائک ہے اتنا نا اہل ہے ارے سیلیکٹڈ ارے سیلیکٹڈ تیرا ایک ہی کام تھا اور وہ بھی نہیں کر سکے یہ تو یہ تو ان کی ان کی پوری کی پوری حکومت ان کی پوری کی پوری جماعت ان کے پورے کے پورے وزراء ان کے پورے کے پورے وقلہ صدر وزیر اعظم سمیں تین مہینوں میں ایک نوٹیفنکیشن نہیں بنا سکے بکول 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 چیف جسٹس اف پاکستان بکول چیف جسٹس اف پاکستان آپ نے ہمارا ملک سپا سلار کو ایک شوٹل کپ بنا دیا اب اب یہ معاملہ اب یہ معاملہ پارلمان میں آئے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ جن سے ایک نوٹیفکیشن نہیں بن سکا جنہوں نے ایک سال میں ایک سال میں ایک قانون پاس نہیں کر سکے وہ اب کیسے پارلمان میں کنسینسس پیدا کریں گے اتنی اہم قانون سازی کروانے کے لیے آئین میں ترمین لے آنے کے لیے اور وہ بھی چھے مہینے کے اندر ہی اندر ساتھیوں پاکستان پیپلز پارٹی کی اصول ہے ہماری ہماری معیشت ہماری معیشت مسواد پر مبنی ہے جہاں وسائل کی منصفہ نہ تقسیم ہو ہم نے ہمیشہ جدو جہد کی کہ عوام اپنے فیصلوں میں خود مختار ہو اور یہ وہ چار اصول ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے جس کو تکمیل کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکنوں بھٹو شہید اور پی بی شہید نے قربانی دی افسوس کہ آج اس دور میں آج اس دور میں سیاست کا محور بدل چکا ہے آج سیاست کا محور نظریات نہیں بلکہ سستی شورت حاصل کرنے کے لیے مخالفین پر کیچھ رو چالنا ہے سیاست کا محور سیاست کا محور خلق خدا کی فلا نہیں بلکہ بغیر کسی جامع پولیسی کے ان کو سبز بھاگ دکھانا ہے اور حکومت حاصل حکومت حاصل کرنے کے لیے عوام جو طاقت کا سرچشمہ ہے ان کے بجائے امپائر کو اہمیت دینا ہے آج آج میں چاہتا ہوں آج میں چاہتا ہوں کہ آپ سے وہ بات کروں جو بھٹو شہید نے پاکستان پیپس پارٹی کی بنیاد رکھتے ہوئے آپ سے کی میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر اس ملک کے نوجوانوں کسانوں مزدوروں اور پسے ہوئے طبقات کے سامنے آج کے حالات کی تناظر میں ان رہنما اصولوں کی بنیاد بیان کروں جیسے شہید غرفقار علی بھٹو نے کیا تھا آج بھی اگر ہم نے حقیقی امانوں میں اپنے معاشر مسواد کو قائم کرنا ہے تو ہمیں سوشل ڈیموکرسی کے اصولوں کو اپنانا ہوگا اس ملک کو فلائی ریاست میں بدلنا ہوگا مف تعلیم صحت اور آگے بھڑھنے کے برابری کے مواقع ہر شہری کو دینا ہوگا ہر ہر طالب علم کو مفت اور میاری تعلیم دینا ہوگی تعلیم تعلیم حاصل کرنے کے بعد روز کار کی مواقع دینے ہوں گے ہر شہری کو مفت اور میاری علاج کا حق دینا ہوگا یہ سہولت نہیں یہ کنسیشن نہیں بلکہ ہر شہری کا حق ہونا چاہی ہے ساتھیوں آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اگر ہم نجال اور بہت جال وہ فیصلہ نہ کیے وہ فیصلہ نہ کیے جو ہماری معاشی ترقی کو ممکن بنا سکے اگر ہم لوگوں کو اگر ہم لوگوں کو عزت درانہ زندگی گزرنے کے موقع دان دے سکے اگر ہم روزگار اور کاروبار کو ترقی نہ دے سکے تو شاید ہم کبھی آئی ایم ایف سے آزاد نہیں ہو سکیں گے یوں ہی ہماری معیشت غیروں کے قبضے میں رہے گی اور بیرونی طاقتیں ہمیشہ ہماری معاشی کنزوری کو اپنے مفادات کو بھرانے کے لیے استعمال کرتی رہے گی اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے ٹیکس کا نظام کو بہتر کرنا ہوگا لیکن ایسا نہیں اس طرح نہیں جیسے یہ حکومت کرنی کی کوشش کر رہی ہے آپ درہ آدم کھا کر ان لوگوں کو جن کو حکومت پہ اعتماد نہیں جن کو یہ بروسہ نہیں کہ ان کا پیسہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوگا تاجروں اور کاروباری طبقے کو چور اور ڈاکو کہہ کر ان سے ٹیکس نہیں لیا جا سکتا اگر آپ نے ٹیکس بیس کو بھرانا ہے تو آپ کو ایک پوزیٹیو اور کنڈکٹیو انوائیمنٹ کرنی ہوگی اور ہم نے ہم نے یہ سندھ میں کر کے دکھایا سندھ میں سندھ کے سیلز ٹیکس کو باقی صوبوں سے کم رکھ کے ہم نے زیادہ ٹیکس وصول کیے ہیں ایف آئی اے ایف آئی اے اور ناب کے ایف آئی اے اور ناب کے دھمکیوں کے بغیر ٹیکس بیس کو بڑھایا ہے اور بجائے اور بجائے اسے بجائے اسے کہ آپ سارے کی سارے توجہ عام آدمی پہ عام عوام پہ عام تاجر پہ کاروباری طبقے پر ہو اگر آپ کو واقعی اگر آپ کو واقعی دو نہیں ایک پاکستان چاہتے ہو تو پھر آپ کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ وہ بڑے بڑے داروں کو جن کا کام کاروبار کرنا ہی نہیں ہے جو ہماری محیشت میں کسی بھی کاروباری گروپ کے مقابلے میں سب سے زیادہ طاقتور اور بڑے ہیں اب کب تک ان کو ٹیکس نیچ سے باہر رکھیں گے کب تک ٹیکس نیچ سے باہر رکھیں گے سب کو مل کر سب کو مل کر اس ملک کی ترقی میں حصہ دالنا ہوگا اور کوئی مقدس گھائے نہیں ہو سکتے ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ آخر ایک ذرائع ملک ہونے کے باوجود ہمارا ذرات کیوں زوال پذیر ہے آج تقریبا ہر بری فصل کی پیداوار میں کمی کیوں آ رہی ہے اس سال گندم اور مکائے کی پیداوار چوبیس فیصد کم کپاس کی پیداوار تیس فیصد کم کیوں ہو گئی ہے کیا کسان کے خوشحالی موجودہ حکومت کی ترجیہات میں شامل نہیں یہ صرف پاکستان پیپلز پاٹی کے دور میں ممکن ہوا کہ گندم خریدنے والا ملک تاریخ میں پہلی بار گندم بیچنے والا ملک بن گیا یہ اس لیے یہ اس لیے کہ ہم نے گندم کی امدادی قیمت سارے چار سو روپے من سے بھرا کر بارہ سو روپے من کیا ہمیں زراعت کو سہارہ دینے کے لیے باقی فصلوں کو امدادی قیمت بھی مقرر کرنی ہوگی خادو زرائی دوائیوں کو سستہ کرنا ہوگا اور نہ صرف یہ بلکہ ویلیو اڈیشن کر کے اپنا ایکسپورٹس کو بھرانا ہوگا ساتھیوں یہ حکومت یہ حکومت امیروں کو ریلیف دے رہی ہے اور عوام پر بوجھ ڈال رہی ہے اور طبقہ کا معاشی خطل ہو رہا ہے یہ کہ اس قسم کا ایک پاکستان ہے جہاں کسانوں سے سب سے چھینی جا رہی ہے بزرگوں کے پینشنز میں اضافہ نہیں ہوتا کم از کم اجرت میں اضافہ نہیں ہوتا مزدوروں کو میں گائے کی سنامی میں دپایا جاتا ہے نیا روزگار دینے کے بجائے روزگار چھینہ جا رہا ہے اور وہ وہ چھوڑ ڈاکو لٹیرے جن کے خلاف بیس سال خان شور مچاتا تھا ان عرب پتیوں کے لیے ٹیکس ایمنسٹی سکیم آتی ہے مگر کسانوں مزدوروں چھوٹے تاجروں چھوٹے دکانداروں کے لیے کوئی ایمنسٹی نہیں عرب عرب پتی بینکرز عرب پتی سٹاک پروکرز کے لیے عرب روپے کا بیل آؤٹس آتی ہے مگر ہمارا طلبہ کے لیے ہمارا نوجوانوں کے لیے ہمارا بزرگوں کے لیے کوئی بیل آؤٹ نہیں اور تو اور اور تو اور ہمیں دٹھائی سکا جاتا ہے کہ معیشت صحیح سمت پر چل رہا ہے ہیلیکاپٹر ہیلیکاپٹر پچاس روپے پر چلتا ہے تماتر تماتر تو سترہ روپے بکتا ہے اور سلائی مشین سے سلائی مشین سے عرب پتی بنتے ہیں یہ تو صرف اور صرف عمران کا نیا پاکستان میں ہو سکتا ہے جہاں پر جہاں پر ہم ملک کا چھوڑ کر گئے اس کو بہتر بنانا تو دور کی بات یہ تو ان منصوبوں کو بھی تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں جو ہماری ملک کی لائف لائن ہے جیسے کہ سی پیک صدر زرداری کا سی پیک کا ایک ویشن تو یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ چین جو عرب و ڈالر کی ذرائع اجناس کو امپورٹ کرتا ہے وہ پاکستان سے ہماری اجناس کو خریدے مگر آج اس نالائک حکومت نے تو سی پیک کو یہ متنازہ بنا دیا ہے عمران کان کھول کر سن لو بھٹو شہید نے چین کے ساتھ تاریخی تعلقات کی بنیاد رکھی بھٹو شہید نے یہ تعلقات رکھی اور بی بی شہید نے اور صدر زرداری نے اس رشتے کو مزید مضبوط کیے ہم کسی صورت سی پیک کو متنازہ نہیں بننے دیں گے گوادر پورٹ چین کو حوالہ کر کے صدر زرداری نے اس منصوبے کی بنیاد رکھی اور ہم اور ہم اس کا تحفظ کرنا بھی جانتے ہیں ہم ہم تمہیں چائنہ کے ساتھ سی پیک پہ یوٹر نہیں لینے دیں گے ایک زرداری ایک زرداری ایک زرداری ایک زرداری ایک زرداری ساتھیوں جب سے یہ حکومت آئی ہے کوئی ایسا شعبہ نہیں جو زوال پذیر نہ ہو معیشت کا برا حال غریب اور سفید پوشت تب کا پریشان کسان و مزدور بدحال اور تو اور ہمارا فورن پالیسی کا یہ حال ہے کہ کشمیر جیسے مسئلے پر کوئی دنیا میں پاکستان کے آواز میں آواز ملانے کو تیار نہیں یہ حکومت پاکستان اور اس کی سلامتی کے لیے اب ایک خطرہ بن چکی ہے پاکستان میں پاکستان میں کوئی ایسا شخص نہیں جو اس کی کارکردگی سے مطمئن ہو ہمیں ہمیں اس حکومت سے جان چھرا نہیں ہوگی سیلیکٹس کو بھی سیلیکٹس کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ اب پاکستان میں مزید ترجبوں کا متحمل نہیں ہو سکتا اور ان کا یہ ترجبہ ان کا یہ ترجبہ بری طرح ناکام ہو چکی ہے عوام کو عوام کو ان کے حق حکمیت لٹانا پڑیں گے عوامی راج قائم کرنا پڑے گا سیلیکٹس کو گھر بیجنا پڑے گا عوامی راج ساتھیوں اس سال ساتھیوں اس سال ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ کے حوالے سے ایک بری فیصلہ کیا ہے کہ اس سال ستائیس دسمبر کو بی بی شہید کی برسی اسی مقام پر منائی جائے گی جا انہوں نے اپنے اس ملک عوان اور آنے وانے نسلوں کیلئے قربانی اور شہادت قبول کی تھی ہم ہم ستائیس دسمبر ہم ستائیس دسمبر کو لیاقت باغ راول پنڈی میں وہ علم پھر سے اٹھائیں گے جہاں سے آج بارہ سال قبل وہ علم گرا تھا ایک دفعہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی مہیوس عوام کے لئے اس ملک کی مہیوس عوام کے لئے اس مقام سے امید بن کے چمکے گی جہاں سے اس امید کو ہم سے چھینہ گیا اب اور ہمیں تاریخیوں کے ایک دور میں دکھےلا گیا اسی اسی پنجاب کے شہر راول پنڈی سے جہاں بھٹو شہید کو بازی دی گئے اسی شہر جہاں شہید بی بی کو ہم سے چھینہ گیا اسی شہر اسی شہر میں جہاں دونوں باپ پیتی نے یزیدیت یزیدیت کو لڑکار کے حسینیت کا راستہ چھنا اسی شہر اسی شہر جہاں صدر زرداری کی غیر قانونی ٹرائل ہو رہا ہے ہم اس لیاقت پاک میں کھرے ہو کر نہ صرف انہیں خراجے ایک در پیش کریں گے خراجے ایک در پیش کریں گے بلکہ عوام دشمن اور جمہوریت دشمن قوتوں کو یہ پیغام دیں گے یہ پیغام دیں گے کہ طاقت کا سا جشمہ عوام ہے طاقت کا سا جشمہ عوام ہے طاقت کا سا جشمہ عوام ہے نہ تو ہمیں نہ تو ہمیں کسی سیلیکٹر کو قبول ہے نہ ہی ہمیں کسی سیلیکٹر قبول ہے نہ ہی ہمیں کسی ایسا نظام کسی ایسا نظام جس میں خلط کے خلدہ کیم برزی شامل نہ ہو اور نہ ہی ان کے لیے انسام ہم اسی مقام سے دوبارہ اسی انداز سے وہی جدوجہید شروع کریں گے اسی ولولے کے ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پچان ہے اور ہماری سیاست کا محور صرف اور صرف وہ چار حصول ہوں گے جن پہ یہ پارٹی بنی تھی میں آپ سب کا بہت شکر غزار ہوں اور خاص طور پہ خاص طور پہ ازاد کشمیر کی تنظیم کا سٹوڈنٹ ونگ کا یوزت ونگ کا خواتین ونگ کا سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارا یوم تاسیس کے ہمارا یوم تاسیس کا جلسہ کو اتنا کام کر دیا ہے جیے پھٹو موسیقی 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 موسیقی